نمسکار کسان بھائیو آج چنے کی فصل کے اوپر بات چیت کریں گے پوسا کسان میلے میں آئے ہوئے ہیں یہاں پہ الگ الگ قسمیں لگی ہوئی ہیں اور ہمارے ساتھ جو چنے کے بردان بگیانک ہیں وہ بھی رہیں گے وہ اپنے تجربے سے بتائیں گے کہ فصل میں کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے جس سے پیدا بار بڑھ سکتی ہے کونسی ورائیٹی کس ایریے میں زیادہ اپیوکت ہے کس میں جیلڈ کم آتی ہے کس میں زیادہ آتی ہے کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے اور کس گلتی سے بچنے کی ضرورت ہے تاکہ کھیت میں اچھی پیداوار کم لاغت سے ہم اچھا منافع نکالنے میں سفل ہو پائیں نمسکار کسان بھائیو میں ڈاکٹر سی بھارتواج بھارتی اکھرشی انسندان سنستان میں چنہ کا پرجنک ہوں اور آپ کو یہ جان کر بہت کشی ہوگی بھارتی اکھرشی انسندان سنستان جسے آپ پوسا سنستان بھی کہتے ہیں یہاں دیش میں سب سے زیادہ چنے کی پرجاتیوں کا اجول کیا گیا ہے دیش بھر میں یہ بہت مشہور ہے اور اس سنستان کو بھی پوسا سنستان کی نام دیا گیا ہے اب یہ ہم چنے کی فصل کی بھوائی سے لے کے اچھے قسموں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ چنے کی اچھی فصل چنے کی اچھی بھومی کی تیاری سے شروع ہوتی ہے یعنی آپ پلیوہ دیتے ہو پر اس سے کہیں پہلے جب گریشم کالین کی روتو ہوتی ہے اس سمیں میں جب گہری جتائی کرتے ہو تو اس گہری جتائی سے جو جمین میں چپےوے ففندہ ہے کیٹ ہے وہ باہر آتے ہیں اور سورج کی تپتی گرمی سے ان کی مرتی ہو جاتی ہے پلیوہ کرنے کے بعد آپ جرور چنے کی جو بیج ہے وہ بیج در کے حساب سے ڈالتے ہو پر اس سے پہلے آپ کو تین بھندوں کے اوپر تھوڑا سا دھیان دینا پیڑے گا آپ بیج کہاں سے لارے ہو کوئی جو ریلیابل سورس ہے اس سے لارے ہو جیسے کہ بیج سنستہ ہو ایک ریلیابل ایف پی وہ ہو یا راستری بیج نگم ہو یہاں سے جرور بیج لائے پر ایک بار آپ نے بیج لائے تو اس کی بیج کی انکورن شمتہ کتنا ہے اس کا کسان بھائی خود پر اکشن کر سکتے ہیں کچھ نہیں ساو بیج لے لیا ایک گلی تولیا میں اکبار بچا دیا اور ایک ساو بیج کو رکھ کے اسے رول کر لیا ساو بیج میں کم سے کم 98 بیج بیج جرمنیٹ ہوا تو یہ بیج سورس آپ کی صحیح ہے نے تو اس طرح سے آپ کو بیج کی در بڑھانے پڑے گی جیسے کہ دیسی چنے میں نورمل سمیہ میں 80 کلو پرتی ہکٹیر لگتا ہے اور کابولی میں 100 کلو پرتی ہکٹیر لگتا ہے اور اگر پچیتی میں کر رہے ہو تو 100 کلو دیسی میں کابولی میں پانی کی سنچائی کا شروط آپ کے پاس ہو تبھی کابولی کی چنے کی ایکچولی آپ کھیتی کا سوچ سکتے ہیں کافی سارے قسمیں ہیں جو بھارتی یہ کروشی انسندان سنسطہ یہ وہ اکھل بھارتی یہ چنہ پریوجنا سے ریلیز کی گئی ہے الگ جونس کے لیے الگ الگ ہے یہ دی بھارتی یہ کروشی انسندان سنسطہ میں ہم دیکھیں تو ایک ہے پوسا جے جی سولا یہ پوسا جے جی سولا جو ہے جے جی سولا کا ایک ایک ایمپروڈ ورشن ہے کہ اس میں سسک شہیشنو ڈراؤک ٹولرنس کی ایک کوالٹی اور اکھٹا روگ شہیشنو کی کوالٹی دی گئی ہے تو یہ جو جے جی سکسٹین ہے اسے دس پرسند جیادہ ایلڈ دیتی ہے اب یہ دی آپ پوچھتے ہو کہ اس کی اوپج کتنی ہے تو شوش کیریہ میں بھی یہ دھائی ٹن پرتی ہیکٹیر دیتی ہے اور اس کی پوٹنشل ہے تین ٹن پرتی ہیکٹیر پر حال ہی میں اس کے پہلے ہم نے پوسہ چنہ مانو کر کے ریلیز کیا تھا یہ جتنے بھی چنے کی پرجاتیاں جو بھارت میں وکسٹ کی گئی ہے ان میں سب سے زیادہ اوپج دینے والی ہے اس کی اوسط اوپج ہے تین ٹن پرتی ہیکٹیر اور پوٹنشل اے ای سی آر پی آکھل بھارتی یہ ٹسٹنگ میں ساڑھے چار ٹن پرتی ہیکٹیر ہے اب ان دونوں اس کے ساتھ ساتھی پوسہ دس دو سو سولہ ہے ان کی ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ سب اکھٹا روک جو ہے اس کے پرتی بہت سہیشنو کسم ہے اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ نورت ویس پلین جون جس میں راجستان ہریانہ دلی اوٹر پردیش کے اوٹری شیطر آتے ہیں اس کے لیے کیا ہے تو پوسہ چار ہزار پانچ کر کے ایک قسم ہے یہ بہت ششک سہیشنو ہے اور یہ اس کے اوسط اوپج دو ٹن پرتی ہیکٹیر ہے ہر ایک چیز الگ جلوائیو کی پرستیتیوں کے لیے ریلیز کی گئی ہے اسی طرح کچھ کسان بھائیوں کے پاس جب کٹائی کا سمیں ہوتا ہے لیبر کی کمی رہتی ہے تو اس لیبر کی کمی کو تھوڑا سا دیکھتے ہوئے یہاں سے پوسہ پاروٹی ایک میکانیکل ہارویسٹنگ لائن ریلیز کی گئی ہے پوسہ پاروٹی پوسہ چنا دس دو سو سولہ پوسہ جے جی سکسٹین اور پوسہ مانو یہ ہے مدیشیتری کے لیے مدیشیتری یعنی چھتیز گھڑ مدیپردیش صدرن راجستان گجرات مہراشترا بندلکنڈ ریجن کے لیے سپیسپیکلی ریلیز کی گئی ہے اور نورٹ ویسٹ پلین جون کے لیے جس میں راجستان آتی ہے دلی ہریانہ پنجاب آتی ہے اس کے لیے کابولی میں ہم دیکھیں گے تو پوسہ تین ہزار بائیس یہ چنا جو ہے تھٹی ایٹ سے فورٹی گرامز کی ہندرڈ سیڈ ویٹ ہے اس شیطر میں انگماری یعنی آسکو کہتا بلائٹ ایک آتی ہے کیونکہ تھنڈک آتی ہے اس سمیں انگماری کی بیماری آتی ہے اس سے یہ بہت سائشنو ہے سر ان کا سیڈ ریٹ کی طرح رہتا ہے اور بیس ٹائم آف سوئنگ جہاں سوئنگ کے سمیں ہم کن کھادوں کا پیو کر سکتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا بریف میں بتائیں سوئنگ کی بھوائی کا جو سمیں ہے وہ بھوائی کا سمیں آپ کی شیطر سے ہوتا ہے سب سے پہلے بھوائی ہوتی ہے دکشنی شیطر میں یعنی آندھرا میں یہ جنرلی اکٹوبر میں شروع ہو جاتا ہے اور جیسے جیسے میں مدی پردیش یا پورا مدی شیطر ہے وہ سب سے بڑا شیطر ہے دلہنی فصلوں کے لیے اور وہ اکٹوبر اٹھائیس سے لے کے نومبر دس تک گنی جاتی ہے اور جیسے جیسے ہم یہاں آتے ہیں نومبر فسٹ فورٹ نیٹ ففٹین تھ نومبر تک کی سب سے اچھی سمیں مانی جاتی ہے پنجاب جو تھوڑا سا تھنڈا شیطر ہے وہ نومبر پندرہ سے نومبر اٹھائیس کا سمیں اس کو صحیح سمیں مانا جاتا ہے بھوائی کے لیے کبھی کبھی بہت سے کسان بھائی پوچھتے ہیں جلدی بھوائی کروں گا تو کیا ہوگا جلدی بھوائی کرنے سے ایک اکٹا روگ آ جاتا ہے نومبر ٹو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جب فول کا سمیں ہیں پیک ونٹر یعنی بہت زیادہ سردی ڈرائی فروس کے آتا ہے اور اس سے پالے کے اثر اور لیف پتیوں کا جلنا یا گولت جانا ہو جاتا ہے اب بھیدی سیڈ دھر یعنی بیچ کی دھر کتنا ہے میں نے جیسے کہ پہلے بتایا ہے کہ سمائے پہ بھوائی کے لیے اسی کلو پرتی ہکٹیر سے میں بتا رہا ہوں اسی کلو پرتی ہکٹیر دیسی میں موٹا دانا جیسے یہ ہے اس کا سو کلو پرتی ہکٹیر سے ہے اور یہ دی اب پچیتی میں کرتے ہو جس کو میں کابولی میں تو یہ پرپوس تو نہیں کروں گا دیسی ہی پچیتی میں یا جہاں کم پانی ہے وہاں آ سکتی ہے وہاں ایک سو بیس کلو کا دھر لینا پڑتا ہے سر سپیشلی کوئی اگر اپنے گھر سے یا کسی اور فارما سے لے کے بھی جائی کرتا ہے تو سی ٹکمنٹ میں آپ کیا بیسٹ مانتے ہو ماف کیجے میں نے بیج اپچار کا پہلے بھی بھول گیا تھا دو بندو تو بتایا تھا بیج کا سروت اور دوسرا ہے بیج کی انکورن شمتہ تیسرا ہے بیج اپچار بیج اپچار سے پٹیکلرلی جو جمین سے آنے والے ففندہ ہے ویلٹ اکٹا روگ ششک جڑگلن ڈرائی روٹ روٹ ان سب کا ہم بچا سکتے ہیں تو اس میں دو طرح کے بیج اپچار ہیں ایک ہم اس میں جو نوڈیولز ہے اس کے لیے کرتے ہیں جو رائزو بیم ٹریٹمنٹ کہتے ہیں اور ایک کیمیکل ٹریٹمنٹ کرتے ہیں جیسے کی بیوستن 2% کاربن ڈیزم 2% بٹ جب بھی یہ کیمیکل اور رائزو بیم ہے تو پہلے کیمیکل ٹریٹمنٹ کر لیجئے بوائی کے آدھے گھنٹے پہلے رائزو بیم کا ٹریٹمنٹ کر لیجئے کیسے کرنا ہے دو گرام پرتی ٹین کلو تک ہم لوگ بیج لے سکتے ہیں اس حساب سے آپ اس کو گھڑ کی گھول یا جو چپک سکتی ہے اس کی گھول بنائیے پتلے سے بیج کو اچھی طرح اس پہ چھڑکا کے اسے چھاو میں سکھائیے یہ ایک ہے اس سے آپ کو تیس دن تک تیس دن تک اکٹا روک سے بچت مل سکتی ہے سر راجستان میں جب یہ لاسٹ سیزن کے ٹائم جیسی ابھی اپنے بات کریں جہاں دانہ آدھا پکاو ہے اس سمیہ جب بجلی چمکتی ہے اس سمیہ کہا ہے کہ چھنے کے وصلہ وہیں چوپٹ ہو جاتی ہے اس کا بھی کوئی سمادھان ہو سکتا ہے ماف کیجئے اس کا سمادھان تو نہیں ہے پر ہم لوگ چھنے میں سنچائی کی بندووں پہ دھیان دے تو دو پرمک ہے فول لگنے سے پہلے اور پلی جب فورٹی ٹو فیفٹی پرسنٹ لگ جاتی ہے فول لگنے کے باہد اگر کسان بھائی پانی دیتے ہیں تو جھاڑ تو سانڈ کی طرح بہت بڑی ہو جائے گی پر پوری فول نیچے گر جائے گی تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ فول لگنے کے پہلے اور پلی جب پچاس پرسنٹ بھر گئی ہو تب دینے سے یہ ایک ہے کہ یہ جو پانی ہے یہ بجلی کو ایک نیوٹرل اس کی طرح کر کے وہ جمین میں بیز دیتی ہے یہ ایک اپائے ہے پر ساتھی ساتھ اس کا جو بھرنے کا ہے یہ بہت اچھا ہوتا ہے اسی طرح ایسے تو ہم لوگ چنے میں کوئی کیمیکل کا نہیں بتاتے ہیں پر جو کسان بھائی دے سکتے ہیں تو فول کے جسٹ آنے کے پہلے ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ گرین انسیکٹی سائیڈ ہے سپینوسائیڈ جو 150 ایمل پرتی ہیکٹیر 400 ایمل پانی میں ڈال سکتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ پھول جب آنے لگتی ہے تب ہی ایلی اپنی انڈے پھول میں دیتی ہے اور جیسے جیسے پلی بننے لگتی ہے کہ اندر وہ جا کے اس کی ناش کرتی ہے تو اس سے ہم بچ سکتے ہیں سر اس کراپ میں ڈیفشنسی کونسی آتی ہیں اور کس سمیں ہم ان کو ڈیڈیکٹ کر کے ٹھیک کر سکتے ہیں دیکھئے چنے یا جیادہ تر دلہنی فصلے بینا کچھ فیٹیلائزر یہ تو صحیح ہے پر ایدی آپ کھانا کھلاتے ہو تو کوئی بھی آدمی صحیح رہتا ہے تو اس طرح آپ اپنی سوائل ٹیسٹنگ کر کے میں یہ تو بولتا ہوں کہ اندہ دوند منت با لیا کا سوائل ٹیسٹنگ کر کے ٹونٹی فورٹی ٹونٹی میں جب بھی بول رہا ہوں نائٹروجن کم ہے اس میں نائٹروجن کی جرورت نہیں پڑتی ہے ٹونٹی کیجرز پر ہیکٹیر ہے نا جی ٹونٹی کیجرز اس کی پی ٹیو کی جرورت ہے پر ساتھی ساتھ ایدی کسان بھائی بیس کےجی جنگ سلفیڈ پرتی ہیکٹیر دے پاتے ہیں اور ایدی آپ کے ہاں یہ جو آئیرن کی کمی ہے تو وہ بھی دے سکتے ہیں ٹو کےجرز پر ہیکٹیر آئیرن یہ آپ بیسل ڈوس میں دے سکتے ہو کوئی کسان بھائی بیسل ڈوس میں نہیں دے پا رہا ہے پھر میں بتا رہا ہوں فول آنے کے پہلے یا جسٹ پلی لگنے کے ساتھ ٹو پرسنٹ ایدر ملٹی پلیکس یا جنگ کائرن سلفیٹ آج کل آ رہی ہے اس کی سپری آپ کر سکتے ہیں یہ بھی آپ کے ہاں ڈیفیشنسی ہے یہ ہی بتا رہا ہوں پر اس میں اوپر سے یوریا کا چھڑکاؤں مت کیجئے کیونکہ جب اس کی جو تنہ رہتا ہے تنے کے نیچے جو روٹ سسٹم ہے وہ ہوا سے نترجنی یعنی نائٹروجن کو ایبزورپ کر کے نوڈیولز کی طرح رکھتا ہے اور ایدی آپ اوپر سے ایدی نائٹروجن جب سچائی کے سمیں دیئے تو یہ ہوتا ہے کہ وہ نوڈیولز نہیں بنتے ہیں اور آنے والے فسل کو جو یہ آلماسٹ 40% نائٹروجن دیتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تمہارے ایمپے میں جیسے اکٹا روک جہاں لگ رہا ہے کیا ماناؤ جو ہے آپ دیت 211 یہ اکٹا کٹی ہو دی کسی میں اکٹا روک آپ کو ایک سمائکت نینترن کرنا پڑے گا ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بہت ٹولرینٹ ورائٹی ہے ڈال دیا تو ہم لوگ یا کوئی بھی اچھی کسان ہو یا کسان چینل ہو وہی کرتا ہے کہ پہلے فسل چکر اپلائیں گے ایدھی آپ سویبین گے ہوں سویبین گے ہوں کانسٹینٹلی گرو کر رہے ہیں تو گے ہوں میں ایک نیمیٹوڈ آتی ہے وہ ایفیکٹ کرتی ہے سویبین کنٹینیوز کر رہے ہیں تو وہ ہی نیمیٹوڈ سویبین میں بھی لگتی ہے تو فسل چکر اپنا آنا چاہیے نمبر ون کہ فسل چکر ایسا اپنا آنا چاہیے کہ دو سال تک ایک بار اس کھیت میں بریک آنا چاہیے ایک سال تو تو کوئی بھی فسل چکر اپنا آئیں گے میں بلتا پہلے دوسرا بھی میں نے بتایا کہ گریش مکالین میں گہری جتائی ہے نا جے کیونکہ آپ کو پتا ہے بہت جگہ پہ دکشن میں تو ایسے اپریل میں میں ہو جاتی ہے پہ کبھی بھی آپ کے دی گہری جتائی دیں گے تو ففندہ جو ہے وہ سورج کی تپتیوی دھوپ میں لگتی ہے اور اس سے وہ اس کی ناش ہو جاتا ہے تیسرا ہے بی جو پچار یہ کسان بھائی ہیں جرور کریں بہت سے لوگ نہیں کرتے ہیں سر میرے ایکسپریئنس میں میں نے باویسٹین سے بھی سی ٹریٹمنٹ کیا ہے رائزو بیم سے بھی کیا بٹ جب میں نے ٹرائکوڈرما ویڈی جو آتا ہے اس سے کیا ڈالر وشش کا ڈالر میں تو اُبالنے کی جو امسنے کی سمجھے کافی حد تک نہیں صحیح ہے پر آپ پہ دی کیمیکل ٹریٹمنٹ اور یہ بیلوجیکل انسیکٹی سائیڈ میں بتا رہا ہوں ٹرائکوڈرما بیلوجیکل انسیکٹی سائیڈ ہے نا جی جائیوک کنٹرول میزر ہے تو اس کو جب دیتے ہیں پر ساتھ میں آپ کے جمین میں بہت زیادہ ففندہ لڈ ہے تو وہ بھی کنٹرول نہیں کر بائی گی تو اس کو تو آپ کو دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ جب جیسے اس میں مانو میں کیا ہے کہ جتنے بھی اکٹا روگ کے ففندے ہیں وہ الگ الگ ہے جو دکشن میں پایا جاتا وہ سنٹرل انڈیا میں نہیں پایا جاتا جو سنٹرل انڈیا میں پایا جاتا راجستان اور یہاں نہیں پایا جاتا جو راجستان اور پنجاب اور ڈیلی میں پایا جاتا وہ eastern سائیڈ نہیں پایا جاتا ان چار ففندوں کی جو آنوی تنتر ہے جینس ہے ان کو آم نے پیرمیڈ کیا ہے اس لئے اس میں بہت زیادہ اکٹا روگ ہے پر ایسا ہے اس میں اکٹا روگ کی جو سائن شیلتا ہے کر کے اسے پورا اکٹا روگ میں فیکیں گے تو وہ بھی تو کوئی بھی تو سر اس میں کوئی ملٹی گروپ کر کے اس پر روک تھام ہو سکتی ہے جیسے نیماتور کے لئے آپ نے بتایا تو اس میں گیندے کی آلسی ہے یہ ایکچلی روک تھام کی اینگل سے نہیں یہ ٹریک کروپ کہتے ہیں اب ان کو ان کی جڑے زیادہ پسند ہے اپنے والے سے یہ آپ کو سمجھنا چاہیے ہاں گیندے میں کچھ ایکسوڈیٹس آتے ہیں ہاں نا جی کچھ ایکسوڈیٹس آتے ہیں جو ان کے لئے اتنے یوسفل نہیں ہے پر اس کے یہاں آ جاتی ہے تو ہاں صحیح ہے گیندہ کی فسل ہے میں وہی بول رہا ہوں فسل چکر اپنا کے بھی اس کو توڑ سکتے ہو ہاں نا جی اور دوسرا ہے خرپتوارے کی تیس چالیس دن تک کیونکہ چناکہ ہو یا ارہر آپ لے رہے ہوں ہاں نا جی انلیک سرسوں کا جو بیس دن کافی ہے اتنے میں وہ فائل جاتی ہے پتے تو تیس چالیس دن تک خرپتوار مکت جمین چھئیے ہاں نا جو کسان بھائی کیمکل اپلائی کرتے ہیں وہ صحیح ہے پینڈے پیتالین ہے یہ باقی بھی ہے سر ہمارے راجستان میں تو کیا ہے کہ ہر دس فٹ پہ ایک سرسوں کی روہر نکالی جاتی ہے چینے میں اچھی ہے نہیں نہیں آپ پیدی کافی کسان ہیں جو مدی پردیش میں جو گنے کے ساتھ سرسوں کے ساتھ اور انٹرکلوپ کرتے ہیں دنیا کے ساتھ بھی ہے بہت پروگرسیو فارمرز ہیں دنیا کے ساتھ بھی آپ انٹرکلوپ کرتے ہو پر جب آپ انترورتی یہ فصل لیتے ہو دو تین چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے ایک کی دونوں کی کھروپ کینپی الگ ہو ہے نا جی دونوں کی پکنے کا سمیں الگ ہو اور تیسری موسٹ امپورٹنٹ ہے ایک جلدی گروہ ہونے والا ہائٹ والی ہو اور ایک نارمل والا تو اسی لئے چنہ سرسوں کے ساتھ چنہ گننے کے ساتھ ویدربا میں چنہ کوٹن کے ساتھ بھی لیتے ہیں کے ساتھ ایسے بندوں کو دیان رکھتے ہوئے آپ اچھے سے لے سکتے ہیں تھانکو سر